بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید آگے بہت زیادہ گرمی آ جائے گی تو خوراک کے حوالے سے کیا خوراک دینی چاہیے اس کے اندر کیا چیزیں دینی چاہیے تاکہ وہ تلخی سے بچا رہے ڈاؤں سے بچا رہے تو جناب آپ نے کرنا یہ ہے جن دوستوں نے یہ پندو کو تیاری پر لگایا ہوئی یا روٹین میں بھی کھڑے ہیں جو خوراک بغیرہ دے رہے ہیں تو انہوں نے کیا کرنا ہے خوشش کیا کریں کہ میں نے پہلے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہی اپلے american tenha کہ آپ کی کوشش کیا کریں کم از کم گرمین دیا کریں niڈا ضیادہ نہ دیا ہی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اگر تو آپ کا پندو normal height کے اندر ہے یا بہت زیادہ بڑا ہے بیگ حیٹ میں تو وہ آپ کوش کریں کہ چالی سے پنتالیس گرنے بہت اور اگر نارملا� منتے میں ہے تو پھر تیس سے پین تیس گرمین اور اگر چھوٹی height میں ہے تو پھر بیس سے پچیس گرنے اس سے زیادہ گرنے نہیں اڈالنا کچھ آئے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کا پیندہ نارمل ہیٹ کے اندر ہے تو آپ نے تیس سے پینتیس گریوں لے نیائیں اور صبح وہ آپ نے پانی کے اندر بھاگو دینی ہے اسی پانی کے اندر آپ نے دو دانے منکے کے لینے ہے وہ بھاگو دینے ہے اور دو کالی مرچ اسی پانی کے اندر ہی وہ بھی آپ نے ڈال لینی ہے ساتھ میں آپ نے تین یہ دیکھے یہ دو انگلی ہیں اور یہ موٹھا یہ تین انگلیوں کی چھٹکی جو ہے وہ آپ نے سونف کی ڈالنی ہے اور دو انگلی کی چھٹکی اجوین ایک اور یوں اٹھا دو کی اجوین کی چھٹکی چھوٹی اجوین کی چھٹکی اور بڑی سونف کی چھٹکی یہ اسی پانی کے اندر ڈال دینی ہے آپ نے اور ایک آپ نے اس کے اندر چھوٹی علاچی ڈال دینی ہے پھر سرپیٹ کر رہا ہوں اس کے اندر آپ نے تیس سے پینتیس گریئیں ڈالنی ہے اور اسی پانی کے اندر ایک چھوٹی دو کالی مرچ اور تین چھوٹکیوں جتنی سنف اور دو چھوٹکی ایک ملگی اور یہ انگوٹے کی چھوٹکی چھوٹی جو وہ اجوائن کی ڈال دینی ہے آپ نے اور اس کو آپ نے دو منکے ڈالنے ہیں میوانی لینا آپ نے کشمی چیز ہے وہ نہیں لینا منکہ لینا دو دانے منکے کے ڈال دینے وہ آپ نے پانی میں بھوکے رکھ دینے ہیں اور شام کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کم از کم آپ نے اثر سے اور مغرب کے درمیان دمیان خرات دید دینی ہے مغرب کے اس سے لیٹ نہ کیا کریں دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوشش تو کریں کہ اگر آپ کے پندے ویسے ہی بغیر چھلکا اتارے بغیر چھلکا اتارے اگر آپ ان گریوں کو چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اپنے پندے کے آگے رکھیں وہ خود ہی کھا جائے گا کوشش کریں کہ اسی طرح ہی کھلا دیں لیکن اگر آپ لادنے کوٹ کے خوراک بنا کر دینا چاہئے تو پھر آپ ان کا چھلکا اتارنا آپ کو پڑے گا کیونکہ چھلکا نہ اتاریں پھر وہ خوراک بنتی نہیں ہے پھر آپ ان کو چھلکے کو اتاریں اتار کے آپ ان کو اچھی طرح ان کو پیس لیں اور دس سے بارہ زیادہ پندرہ دانے آپ نے اس کے اندر چھنے کے ڈالنے بھونے ہوئے چھنے جو ہوتے ہیں چھلکا اتارا ہوا جوتا ہے اور اس کے اندر آپ نے مزید جو ہے نا ایک آپ نے ڈالنے نہیں ہے جناب تباشیر وہ ایک پیس چھوٹا اس کے اندر وہ ڈالنے آپ اچھی طرح کوٹ کے اور جو ہے نا وہ پیڑا بنا کے چھوٹی گلیوں بنا کے وہاں پر اسمال کرویں لیکن کوشش کریں کہ آپ چھلکا جو ہے نا وہ زائے ناک جا کریں چھلکا جو تھا ویٹامنٹ سی ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا فندوں کو پتہ نہیں کہاں سے آپ لوگوں نے یہ سبق پڑا ہوا ہے کہ بس چھلکے اتار کے دیں چھلکا اتار کے جب فراغ دی جاتی ہے تو جو بادام ہوتے ہیں وہ بادی ہو جاتی ہے یہ اپنے ذہن میں بٹھا رہے ہیں اگر کسی سے question کیا جائے نا کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے 99% یہ لوگ اسی طرح فراغ دیتے ہیں لیکن کسی کو یہ نہیں باتا کہ چھلکے کیوں اتار کے دیتے ہیں میں نے بہت سارے دوستوں سے یہ سوال کیا کہ یار آپ چھلکے کیوں اتارتے ہیں تو وہ یہی کہتا ہے کہ یہ ہمارے استاد نے بتایا تھا چھلکے میں اور اگر ہمارے میری کسی استاد سے بات ہوئی ہے کیونکہ چینل میں بڑھا ہوا ہے تو پھر ہر جہاں سے ہر پاکستان سے اور آٹ آف کنٹری سے جہاں بے لوگ انہیں یہ جنور رکھیے میں وہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تم اگر کسی سے یہ کوئیسٹن کرتا ہوں کسی استاد ذرا سے یا شغیل سے تو وہ یہی کہتا ہے یہ ہمارے استاد نے یہی بتایا تھا اور کسی استاد سے کوئیسٹن کیا جائے کہ یار آپ اس طرح خوراک کیوں دیتے ہیں چھلکے کیوں دارتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے استاد نے بس یہی بتایا تو ہم اسی حساب سے چل رہے ہیں مطلب کہ کسی کو پتا نہیں ہے کہ مقصد کیا ہے اس کا تو پیاری ہو اگر چھلکا اتار کے آپ خوراک دیتے ہیں تو وہ چھلے جو بادام ہوتے ہیں وہ باد دی رہتے ہیں کلیر ہو گیا کشے کیا کریں کہ آپ چھوڑے چھوڑے پیس کریں باجرے کو اوپر رکھ دیں وہ خوراک اٹھا لیں جتنا باجرہ اس کا دل کا ہے جتنا باجرہ کھا رہے ساتھ میں بہت کمال کہ یہ ریزلٹ آپ کو پہلے کا بہت زیادہ کمال ہے یہ کھلانا ہی ہے نا خود ہی اپنے معاملے سے سوچیں کہ کھلانا ہی اس کے اندر ہی ہے نا چیزیں چاہے آپ کو اس کو کوٹ کے دیں چاہے اس کو ویسے حسابہ دے دیں لیکن کوشش کریں گے کم از کم دو دو پیس درمیان سے کر دیں پھر وہ آسانی چلزم ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ جو ڈاؤں کے حوالے سے ہے وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویو بناوں گا اس کے اندر میں آپ کو ایک فارمل بتاؤں گا بہت اکمال کا ہوگا کہ وہ آپ نے چاہے کیپسل بارکے رکھ لیں چاہے چھوٹکی چھوٹکی خوراک میں ڈال دیا کریں گے انشاءاللہ آپ کا پندہ فل دو میں بھی آپ کھڑا کر دیں گے یا فردھو میں بھی آپ کو اس کی تپنی لیں گے تو انشاءاللہ وہ ڈاؤں ہی کرے گا یہ گرنٹی ہوگی انشاءاللہ بہت ہی لاجبہ وہ ویڈیو ہونے والی ہے تو انشاءاللہ میں یہ نیکسٹ ویڈیو بھی میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا تو ابھی یہ خوراک کے حوالے سے بہت زیادہ دوستو ایک کمیٹس سے ایک ڈرس آف اکرمی آ چکی ہے تو جانبہ خوراک دینے کا ایک ٹام آپ نے یہ گرنی دینی ہے اور دوسری ٹام رات کو یہ گرنی دینی ہے اور صبح ٹام رات کو آپ نے کم از کم تیس سے پینتیس چنے کی ڈال کے دانے بھو دینے چنے کی ڈال کے دانے تیس سے پینتیس زیادہ نہیں وہ بھگو دینے ہیں اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا قجور جتنا باجرا بھگو دینے ہیں صبح آپ نے اٹھ کے جناب بلکہ آپ نے ا tant ha اور جو دال ہے اس کو علاج سے بھگونا ہے جو دال ہوگی اس کو الاجہ بھگو دینے اور جو باجرا ہوگا وہ علاجہ بھگو دینے آپ نے پانی در ڈال دینے صبح اٹھ کے آپ نے دال والا جو پانی ہے وہ زائい نہیں کرنا وہ پانی آپ نے صبح جو آپ کا ہندھا نکالتیں آپ قڑے سے اس کی پوڑ بلکل ساف ہوتی ہے تو آپ نے اس کی پوڑ کے اندر دالوارا پانی بھر دینا کم کم پچاس سے سو سیسی اپنے پانی ڈالنا ہے پھر اس کو چھوڑ دیں فورشور مارکے توڑا وغیرہ کروانا ہے جو بھی روٹین وزاق کروانا ہے وہ کروانا ہے جب پانی بھر نکال جاتا ہے اس کے بعد وہ چنے کی دارس کو دے دیں اور تھوڑا باجہ دے دیا کے اور جو آپ نے خوراک پر لگائے ہوئے ہیں تیاری پر لگئے ہوئے ہیں جن کو آپ نے دن سیلیکٹ ہو چکے ہیں ان کو کوشش کیا کریں کہ زیادہ پیٹ بھر کے باجرہ سوبر ٹیم نہ دیا کریں اس کے بھائیوں سے پندہ جو بہت زیادہ حیلی اور بیٹ گین کرنا شروع کر دیتا ہے رات کو بھی خوراک دیں اور اگر خوراک آپ کو کم نظر آتی ہے تو چھتا دو چار نوکے لگوا دیا اگر باجر کے دربہ ضرورت نہیں ہوتی تو سوبر ٹیم اگر زیادہ زیادہ آپ نے دینا ہو تو اس کو اتنا دیں جسے وہ اس کے اندر چسکی اور پھڑتی آئے اتنا دیں کہ وہ فل پیڑ بھر کے کھا گئے اس کے بعد خوبص ہوئے آپ اس کو آواز دے رہے ہیں جناب باس انہوں نے وہ کتن نہیں جائے تو جنور کے اندر کم از کم اتنا بایاں دے کہ دس سے گیارہ یا ساتھ بارہ بجے تک وہ حضن کر چکا ہو اس کو بارہ بجے سے لے کے پانچ بجے تک وہ پندہ جناب چار سے پانچ جانے بھوک بہت ضروری ہے جو آپ خوراہ پہ لگایا ہوتے ہیں تو یہ طریقہ کریں جناب اس طریقے سے آپ اس تیار کریں جنور کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا حضرت ملے گا تو اجازت دیں جناب اللہ حافظ